اچھا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پہلی اور آیت نمبر ساٹھ ان دو آیتوں میں ہمیں واقعہ مراج کا پتہ جلتا ہے اور اس کے اندر ساٹھ نمبر آیت کے اندر رویہ لفظ جونسہ آیا ہے وہ اس کا مطلب کوئی جونسہ ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے کیسے کیا ہے یعنی اس کا کوئی اور لکھا ہے تو اس کے اوپر بتائیں کہ بھی یہ ایک خواب ہی تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا فیزیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پر آپ کی کیا تحقیق ہے یا آپ نے پہلے بات کیا اگر خواب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں میرا خواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے یعجوج مجوج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اٹھ کے کہ میں نے دیکھا ہے یعجوج مجوج کی دیوار میں سراخ ہو گیا تو یہ نہیں کہا کہ وہی آئی ہے یا کچھ ہے بتایا کہ یہ خواب ہے اسی طرح جب خواب ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے لیکن ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں روح لکھو لے کر گیا یا خواب میں لے کر گیا یہ فیزیکل اللہ تعالیٰ لے کر گیا تو وہ جو ساٹھ نمبر آئیت ہے پھر میں دیکھوں گا اس میں کیا ورڈنگ ہے لیکن بہرحال اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس پہ کبھی کسی نے کی بھی نہیں دور آئے کہیں ریئر ہوں گی لیکن جمہور کا اس پہ اگریمنٹ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچوال میں جسم کے ساتھ لے جایا گیا مسجد اقصہ میں بھی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سائر بھی کرائے گی ہاں تو ازان ادھر آ جہاں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں وہاں آنی رہے ہیں ہمیں ادھر بلا رہے ہیں یہ اس پہ نا غمدی صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی نہ ان کی نہ دیکھیں نہ ڈسکرس کریں وہ آپ بتائیں گے تو پھر کنفیوینز ہوتی ہے نہیں تحقیق کے لیانے سے مختلف میٹر نہیں کرتا دیکھیں لازٹ ٹائم بھی ہم نے یہی بات کی تھی ساحل عدیم کے حوالے سے بات کی تھی کہ یار آپ لوگ سلو ہیں یار صحیح کام کریں کہ اب وہ دیکھیں نا میں اپنی افیشنسی کرنے کے لیے میں آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ جی ٹائم ٹریول ایسے ہوتا ہے میں سافر انجینرنگ بیچ میں لگانا شروع کر دوں کہ جی سافر میں ہم ایسے کرتے تھے تو یوں ہو جاتا تھا تو اگر ٹائم ٹریول ہو تو یوں ہوگا بیچ میں میں کوئی مکینیکل انجینر ہے وہ کرنے لگ جائے یا اپنے کونسیپ بتانے لگ جائے تو وہ اپنا رو بھی جھاڑا ہوگا کوئی اس میں اکلمندی یا فائدے کی بات نہیں ہے سورہ کحاف کا جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہی آئیت ہے نا اس طرح سے میرے بھول رہی ہے کہ وہ اگر ذکر بھی کرو نا لوگوں سے جنہوں نے سوال کی ہیں تو بس مناسب سا جتنی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تین پانچ سات مختلف لوگ کہتے ہیں لیکن پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کے سوائے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں وہی جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا ہے کیوں مقصد کیا تھا پھر برنا اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ گیارہ تھے نہیں بتایا کیوں اس لئے کہ ضرورت ہی نہیں ہے بس اتنا تھا دو تھے پانچ تھے ایک تھا دس تھے جب وہ وہاں گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موجزے سے حفاظت میں لے لیا اور اس کے بعد جب ضرورت ہوئی ان کو اس میں سے نکال لیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا تو ہمارے لئے کافی لے کر گیا اب وہ روح تھی خواب تھا فلاہ تھا نہیں ضرورت اس چیز کی ہمارا ایمان ہے بس کافی ہے اسی طرح جو سورہ کاف کا واقعہ یاجوج مجوج کا ہے بھئی یاجوج مجوج آئیں گے اور ان لوگوں کے اوپر عذاب ہوں گے جنہوں نے دجال کو قبول کر لیا ہوگا خدا عذاب بند کر آئیں گے ختم کر کے رکھ دیں گے ایسے لوگوں کو یہ کافی ہے تو اب یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ زمین سے نکلیں یا آسمان سے آئیں تو کیا آچھا آسمان سے آئیں گے تو میں کیا کر لوں گا زمین سے نکلیں گے تو کیا کر لوں گا کسی پورٹل سے آئیں گے تو میں کیا کر لوں گا کیا میٹر یہ کیا ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے ویسے میری شوشاہ تو ہو سکتی ہے کوئی فائدہ امت کو نہیں ہو سکتا اس ہی سائل عدیم کو جب ہم نے جا کے ہمارے ڈاکسا بے انہوں نے جب جا کے بتایا اس طرح امام مہدی کا تو وہ اس نے آگے سے کہا کہ اس طرح کے خوابوں سے امت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر تمہاری باتوں سے امت کو فائدہ ہوگا تو یہ اس طرح کی اللہ تعالی نے چیزیں قرآن میں خود منع کیا ویسے رہے کحف میں کہ اس توجہات میں نہیں جانا کہ ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا ہمیں پتہ ہے بس ہوگا وہ جب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا یہی تو کرتے نہیں ہے امت کہ امام مہدی ایسے نکلیں گے فلاں ہوں گے داڑی ہوگی فلاں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ماں کا نام آمنہ ہوگا ابھی کتے لکھے ہیں آدھا نام نہ ہوگا میں دسو آج تک نہیں مجھے ملی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملی وہ ایک تو صاحب نے بٹھا لیا نہیں ان کے ساتھ ابو بکر ہوں گے عمر ہوں گے علی ہوں گے عثمان ہوں گے حریرہ ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا انہوں نے ابو رہا تو یہ پھر ایسے یہ نا کہ فلاں سے نکلیں گے پہلے یہ ہوگا پہلے وہ ہوگا پھر کوئی پہنچ گیا جی وہ گار میں چھپ گئے تھے پھر وہاں سے نکلیں گے بھائی ہوں گے جب ہوں گے پھر ہی پتہ چلے گا وہ ایمان سے پہچانا جاتا ہے نشانیوں سے نہیں نشانیاں بتانے والے ابھی بھی نشانیاں بتا رہے ہیں دیکھ لیں ملینز اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں بڑا اس نے ادھر وہ بہت بڑا سنٹر بنایا تھا اس بیلڈنگ جتنا شاید اس کے ایک مرید صاحب ہیں وہ پڑ گئے پیچھے میرے بیور قاسم بھی کہ جی وہ بڑے پہنچے ہوئے بڑے نظر والے ہیں فلاں ہیں بڑا مجھے آئیڈیا تھا میں کیونکہ ایک اتفہہ شاید فون کیا تھا یا مجھے یاد نہیں ہے لیکن بہرحال جو آنے والا ہوتا ہے وہ چل کے آتا ہے اس کے پاس اگر چلے جائیں اور پھر بھی وہ نہ آئے تو پھر تو وہ دتکارہ جاتا ہے اول تو یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ اس کے پاس چل کے اللہ اللہ کی طرف سے میسیج جائے بہرحال وہ بڑی اس نے زد کی بندے نے کہ نہیں 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 وہ آپ جانے جانے وہ قاسم بھائی بھی میں بھی اور وہ بندہ چلے گئے ارفان اللہ کے بعد ابھی وہ بڑا بتا رہا ہے جی پاکستان کا مستقبل ہوگا بڑا تابناک ہوگا ہاں اور نام افلاں ہوگا یہ ہے وہ ہے قاسم بھائی کو نیچے بٹھایا خود اوپر بیٹھا ہے اب اس کو نظر نہیں آرہا کہ یہ وہ ہیں تو یہ بڑھ کے ہو سکتی ہیں وہ نشانیاں بتانے والے ابھی بھی امام مہدی کی نشانیاں ہی بتا رہے ہیں پاکستان کا تابناک مستقبل بتانے والے ابھی بھی بتائی رہے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آرہا ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ سے توفیق جو ہوتی ہے وہ مانگے ہوں گے امام مہدی اب ہم نے دیکھ لیا ہے کیسے ہوں گے کوئی نشانیاں پوری ہو سکتی تھی جو ہم نے بنائی ہی ہیں حدیثوں پر پوری ہوتی ہیں آج بھی اگر آپ بالکل نیکٹ وہ جو بلو پرنٹ حدیث کا لے لیں ان پر پوری ہوتی ہیں لیکن وہ جو ٹاپ اپ ہم نے ڈالا ہوئے ان پر نہیں آ رہی تو اس لیے اتنا لمبا میں نے کر دیا وجہ یہ ہے کہ سب لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں وہ بڑا مشہور واقعہ بچپن میں کسی نے سمجھانے کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ہلاکو خان نے جب بغداد کے اوپر حملہ کیا تو وہاں بیعث ہو رہی تھی لوجک سے منطق سے پروو کر رہے تھے کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں ایف ایکس ایکوال تو وائ اینڈ وائی ایکوال تو زیڈ ایٹ مینز ایکس ایکوال تو زیڈ دین زیڈ پتہ نہیں فلان تو وہ منطق اور ادھر اللہ کو خان نے ان کے سر کلم کر دیا اور جا کے ان کو کہا کہ اب کرتے رو منطق جب اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا جب تک اونٹ نکے میں سے نہ گزر جائے اس کا مطلب ہے نہیں گزر سکتا تب ہی تو اللہ تعالی نے کہا ہے نا اب میں لوجک سے بحث شروع کر دوں تو اس لیے ان چیزوں میں نہ پڑھیں اور یہ غامدی اور یہ دوسرے تیسرے اب بس کر دیں یہ سائل عدیم انجینئر مرزا تاریخ مسعود ایون یہ جو آپ پوجھ رہے ہیں نا جن کے اخبارے میں آپ ایک ورڈ بھی نہیں سنتے تاریخ جمیل تقی اسمانی آپ دیکھ لیں کدھر ہیں وہ چلیں پہلے پردے میں تھے ہمیں نہیں پتا تھا اب تو وہ منافق ہے رہا جو نہیں آیا ابھی تک کوئی منافقت اس کے اندر ہے تو تب ہی وہ نہیں آیا نا اب ان سب کو اب اگر اس کے پیچھے جائیں گے نا کنفیون میں تھے تو اور بات ہے اب ان کے پیچھے اگر جائیں گے تو یہ پوجھنے میں آ جائے گا شرک میں آ جائے گا اب صرف حق امام مہدی کے پاس ہی ہے انہی کے تھروائے گا اور جو مان رہے ہیں ان کو صرف اسی کو سمجھا جائے گا کہ اس میں کچھ خیر تھی تب ہی آیا ورنہ باقی صاحب تو کوئی منافقت تھی نا دل میں چور تھا اسی لیے اس کو توفیق بھی نہیں ملی